نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی آپ نے سنا ہوگا اکثر کی لوگ ویدیش جا کے فنس جاتے ہیں خاص طور سے میلاؤں سے ریلیٹیڈ میں نے بھی دو چیار ویڈیو پسلے چھ مینے میں بنائے ہیں کبھی احمدہ واد کی بارہ میلائے فنس رہی ہیں کبھی گزرات کی فنس رہی ہیں کبھی پنجاب کی لڑکیاں فنس رہی ہیں کبھی کیرلا کی لڑکیاں فنس رہی ہیں جھنڈ میں دس سے بارہ سولہ اس طرح سے میلائیں فنس جاتی ہیں ویدیش میں خاص طور سے گلپ دیشوں کی ہم بات کریں ایک چل میں وہ فنس تھی نہیں ہے ان کو فنس آیا جاتا ہے سمجھ رہے ہو بات کو اب یہ ایک بندہ فورڈ ہوا ہے یو پی کی بتا دوں پولیس نے ایٹی ایس نے دو لوگوں کو گربدار کیا ہے اور اس کا مین بندہ ہے اس کی بھی گربداری ہو چکی ہے جی ہاں یہ جانگر آپ کے لیے اس لئے اپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی بھی اجنڈ کے جانسے میں آکر اچھی اچھی آپ کو باتیں بتاکر وہ ویدیش بیجتا ہے آپ سے پیسے لے لیتا ہے وہاں جا کے آپ فنس آتے ہو چاہے وہ میلائیں ہیں چاہے عورت ہیں یا پھر پروس ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مین ویمین کا کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے اور جو انسان عورتوں کو وہاں لے جا کے بیچنے کا فنسانے کا کام کرتے ہیں وہ آسانی سے مرد آدمی کو پروس کو تو آرام سے فنسا دیں گے ان کو تو بھائی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو بات کو تو ہم ڈیٹیل سے اس پر ہم بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بھائی بیل آئیکن ضرور اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیس سے ریلیٹیڈ نینی اپ ڈیٹیڈ ملتی رہے تو چلیئے شروعات کر لیتے ہیں پتہ دوں یو پی ایٹی ایس نے پولیس نے بھی پکڑے مانوہ تسکری ایک طرح سے مان سکتے ہیں بینگلورو کرائم برانچ نے بھی ایک بندے کو گربدار کیا تھا دونوں کے الگ الگ راجیوں میں مہلاؤں کو بیجنے کا جی ہاں ساتھیو آر اوپ ان کے اوپر لگا تھا ان کے کافی ماملے آئے تھے تو یو پی جو کانپور پولیس ہے اس کے سنگیان میں ماملے آئے تو وہ ان کی جانس پرتال کی گئی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے اچھی نوکری کے نام سے جوب کے سپنے دکھا کر ہائی سیلری پچاس آٹھ جار سے نیچی بات نہیں کرتے دوبائی کتر والی کنٹری کی ہم بات کریں تو آرام سے اس کو جانسے میں لے لیتے ان کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں ان کے گرگے ہوتے ہیں وہ میلاؤں کو خاص طور سے ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ان سے پیسے لے لیتے ہیں میلاؤں کو جوب کے نام سے وہاں سے بھی ان کو اچھی خاصی موٹی رقم مل جاتی ہے کمپنیوں کی طرف سے کمپنیوں میں جوب نہیں لگواتے ہیں گریلو نوکری ان کی دلواتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں اس لئے ایک لڑکی میں دو سے تین لاکھ چار لاکھ تک کا یہ پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ اس کا کھلا سا اس لئے ہوا کہ جو کانپور ایٹی ایس ہے انہوں نے بندہ مکھے ایجینڈ تھا ان کا آمین کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ میں پھر ان کی کٹائی ہوئی تو دو ایجینڈ اور نکلے ایک تو مجبل تھا ایک اتکر رہمان ان کو بھی اپریل 2020 میں پکڑ لیا تھا ان کی کٹائی ہوئی تو جو آمین نام کا ان کا مین بندہ تھا جو کیرلا سائیڈ کا بندہ ہے بینگلورو سائیڈ کا وہ مین آدمی تھا ان کا اور ان کے کیا ہے کہ پہلے وہ ویدیس میں رہ چکا تھا تو اس کے اچھے لنک تھے وہاں پہ جانکر ایجینڈ دلالی کا بات ہے یہ تو کہیں آپ نے بھی انڈیا میں بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس دوبائی سے میسیج آتے ہیں کول آتے ہیں آپ وہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے تو دلال انڈیا سے زیادہ وہاں گھومتے ہیں آپ سب کو پتائیے سمپرک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھے کام کے سمپرک کم ہوتے گندہ کام بورا کام کرو گے اس کے تو بہت زیادہ سمپرک آپ ایک دن میں بنا لو چاہے جتنی مرجی جی ہاں یہ ان کے سمپرک تھے تو وہ ان کے جو یہ مولجیم ہے اتیکر ہیں ان کے دوارہ وہ بندوں لڑکیوں کو بلانا ان کو بے کوف بنا کے ایک دوخہ دڑی کا ایک سسٹم بنا کے ان کو ویدیس بیج دے دے وہ وہاں پہ بھنس زاتی پھر وہ انڈین ایمبیسی کے سمپرک کرو اور وہ وہاں پہ آٹھ لڑکیوں کو نکالا بارہ نکالا آپ نے سنا ہوگا میں نے بھی ویڈیو بنائے یہ وہی چکر چللا تھا تو انہیں یہ پکڑ میں آ گئے ہیں اور ان کی اچھی طرح سے کٹائی ہوئی تو پورا سسٹم بتا دیا کہ بھئے اس طرح سے ہم کام کرتے تھے آمین نام کا بندہ ہے وہ پورا اس کا سرگنا تھا وہ کیا کرتا تھا ویزا ٹیگر ٹوریسٹ ویزا پورا تام جام سیٹنگ اسی کا تھا باقی یہ جو دو مرگے اور تھے یہ الگ الگ جگہ جاتے ان کے بھی سب اجنڈ تھے میلاؤں کو خاص طور سے اچھی نوکری کا جانسہ دے کے خاص طور سے سب سے زیادہ مسلم میلاؤں کو جی ہاں کیونکہ کیرل احمد آباد ادھر کی مسلم میلہیں بھی کافی جاتی ہیں جوب سے ریلیٹیڈ جی ہاں گلپ دیسوں میں اور مسلم کیا ہندو بھائی ان کو تو کوئی آجے کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو پیسوں سے مطلب ہے ان کو آرام سے جانسے میں لے کے بیجنا پھر وہاں پھسنا ان کے خلاب میں کیا پھر ان کے ہزبینڈ نے ان کے گھر والوں نے ایف آئی آر بگرے ان کی خلاب کروائی تھی تو پولیس نے معاملہ سنگیان میں لیا کیونکہ معاملہ میلاؤں کا تھا پوروس کے تو آپ کو پتا ہے مقدمہ کرتی ہے پولیس چار سو بیس ایک سو دبار ایک سو گیارہ دارہ لگا کے کچھ نہیں ہونے والا ان کا لیکن باملہ میلاؤں کا آ جاتا تو انڈیا میں آپ کو پتا ہے ان کو تو نمن کر کے نکل جانا چاہیے ان کے نام سے پولیس ایکٹیو ہونی پڑتی ہے ورنہ ان کی نوکری خطرے میں بڑھ جائے گی سمجھ گئے بات کو ان کو پکڑ پکڑ کے بھائی کٹا کٹائی کر کر آگے اندر ڈال دیا ہے بس یہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنی اس لئے تھی ایسے لوگ آپ سے بھی سمپرک کر سکتے ہیں سابدان رہیے سترک رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کر کے ساتھ یہ ہیں